اسلامی کارل فرنڈ سمیت کرتا ہوں کہ آپ سے خیرے سے ہوگے تو کیوریو ٹریننگ کے لیسن نمہ دری میں آج کا ہمارا ٹپک ہے پورٹ فولیو مینجمنٹ دیکھتے ہیں سب سے پہلے پورٹ فولیو ہوتا کیا ہے کسی بھی ایک چینجر پر ٹرین پلیٹ فرم پر جو آپ کا کونٹ ہوتا ہے اسے ہم پورٹ فولیو کہتے ہیں تو پورٹ فولیو مینجمنٹ کہتے ہیں میتھر تقنیس اور چیزی جو ہم یوز کرتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ یا پورٹ فولیو کو مینج کرن کرنے کس طرح ہم نے اس میں انویسٹ کرنے کون سو کوئن بائے کرنے اس کو ہم کہتے ہیں پورٹ فولیو مینجمنٹ تو اس کے لئے کچھ ٹیپس ہوتی ہیں سب سے پہلے ڈوائیڈ یور فانڈز ان ڈیفرنٹ کارڈگاریس مطلب یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے جو آل فینڈز دینا انہیں یا سکیلپنگ میں یوز نہیں کرنا کبھی بھی آپ نے تمام فانڈز دینا سکیلپنگ یا کسی ایک ٹرم کی ٹریڈنگ میں یوز نہیں کرنے بلکہ آپ نے جو آل ف شورٹرم ٹریڈنگ کر لیں اس کے بعد بھی شورٹرم ٹریڈنگ کر لیں باقی جو پیچاس ٹرم اس سے آپ مٹنا اس سے آپ یعنی کہ یہ شورٹرم ٹریڈنگ اور سکیلپنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا ٹپ نمبر ٹو ہے کہ آلویس کیپ سم سپیر منی تو بائی ڈیپس اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہماری ٹریڈز اوپن ہوتی اور مارکٹ اچانک کریش کر جاتی تو اس صورتحال میں ہم یہ سوچتے رہتے ہیں جب ہمارا پروفیل میں آگا پھر میں پروف سوائٹ کر لینا بھی یہ پیسے ہیں سو میں سے آپ نے ایسے کرنا بھی تیس پرسنٹ آپ نے اپنی انویسمنٹ سیو کرنی وہ اپنے ٹریڈنگ لگانی ایسے کہتے ہیں ٹھارٹی پرسنٹ ٹھارٹی پرسنٹ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹریڈنگ کے لیے سوڈر انویسمنٹ کی تھی آپ اس کے جو تیس ڈولر ہیں وہ آپ سیو کر لے تو اس سے آپ ٹریڈنگ منی لگاؤں گا اس سے آپ لگ کر آخر جو ستر ڈولر اس سے آپ ٹریڈنگ کرو گا پروفیل نکالا گا سائیڈ پر ہوگا لیکن جو آپ کے تیس ڈولر ہیں وہ اپنی میشہ سیو رکھنے وہ اپنی کب یوز کرنے جب جیسے مارکٹ کریش ہے جیسے کو کوئن ڈیپ میں جاتا ہے یعنی کہ مارکٹ اکثر کریش کرتی رہتی اکثر یہ ڈامپ ہوتی رہتی تو تب وہ تیس ڈولر آپ کے ستر ڈولر سے زیادہ آپ کو پروفیل دے سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ آپ نے میشہ یاد رکھ رہا ہے کہ آپ نے پورٹ فولیو کو سیونٹی اٹھارٹی سٹیٹی یوز کرنی ہے اسی ہوگا یہ کہ آپ جو ڈیپس ہوتی ہیں وہ آپ مس نہیں کر پاؤ گے اس میں آپ کو اچھا خاص پروفیل ہو پائے گا مزید آپ کو ایسے ٹیپ جب ٹریڈن آپ نے کون سے ٹیپس یوز کرنی ہے